اسلام علیکم فرائن کیا حد چاری ٹھاک ہے میں ہو شیبشکین ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں آزئے گا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ون این اولی کنگ خان اسد اور آپ کو پتہ ہے کہ لاشت ویڈیو کے اندر انانس کیا تھا کہ جو نیکس ویڈیو ہماری ہوگی وہ لف برڈ سیل کے حوالے سے ہوگی کہ بھئی ہم سیٹ اپ لگا لیتے ہیں برڈز لے آتے ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں سروائیو کروال لیتے ہیں بریڈ کروال لیتے ہیں اس کے بعد جب بریڈ آتی ہے وہ سیل کیسے کرنا ہے اور یہ پوائنٹ نیو فینسیر کے مائنڈ کے اندر سب سے پہلے آتا ہے ہم نے اپنے برڈز سیل کہاں پہ کرنا ہے تو اسد بھائی کی طرف آ جائے ہیں بھائی یہ ہم نے سلوشن نکالنا ہے آج اسد بھائی آپ کو پروپر ویڈ کے اندر بتائیں گے یہ ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا مائنڈ کلیر ہو جائے گا کہ آپ نے لب برڈز سیل کہاں پہ کرنا ہے سلام جی کیوں مسئل بھائی سلام بھائی سلام سلام کیسے ہیں ٹھٹا کے آپ الحمدللہ آپ سے نے جی الحمدللہ اسد بھائی سب سے پہلے جی لوگ بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں ہماری جو یہ ایک لائن بن گی ہے لوگ اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں ویڈیوز پر آتے ہیں کومنٹس بھی کرتے ہیں وہ بہت لائک کر رہے ہیں یہ سپیشل آپ کو تینکیو ہے محبت ہے آپ کی اور آپ کی ویورس کا بڑا شکریہ بڑی محبت تھوڑا سا آج ہم جو سے اپنے پوائنٹس دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سیل کے حالے سے پریشانی بن جاتی ہے نیو فینس سیل کے لیے تو وہ ہم نے پہلے یہ مائنڈ کلیر کرنا ہے پھر ان کو پیر اٹسل ہوگا ہے جی بلکل شیبی بھائی بڑا اچھا ٹاپک لے کے ہیں آپ کیونکہ لاسٹ ہماری جدر ای ٹھنک ویڈیو اینڈ ہوئی تھی تو اس میں یہی تھا کہ اس سے ایک پروپر ہمارا ٹاپک ہے ہم انشاءاللہ اس کو نیچ ویڈیو میں کانٹینیو کریں گے شیبی بھائی دیکھیں سر ہم نے کوالٹی برڈ لے لیے سر کوالٹی برڈ لے لیے سر ٹاپ کوالٹی برڈ لے لیے ہم نے ٹاپ پیڈگری برڈ لے لیے ہم نے برڈ کی کوالٹی دیکھ لیے ہم نے اچھے برڈز لے لی ہیں اب جی ہم نے برڈز تیل کیسے کرنے ہیں شہوی بھائی دیکھیں سب سے پہلے سر ہم نے اپنی پروفائل سٹرونگ کرنے ہیں جب آپ کی پروفائل سٹرونگ ہوگی نا سر لوگ آکے آپ کو جب آکے دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ کس لیول کا کام کر رہا ہے یار اس بندے نے برڈز کس لیول کے لگایا ہوئے ہیں یار اس بندے کے پاس پیڈگری کونسی ہے لائنز کونسی ہیں اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے سر لوگ آپ کے پاس آٹومیٹک آپ کے پاس سٹرونگ کرنے میں سب سے پہلی بار تو ہے کہ اچھے برڈز آپ نے لے لی ہیں اس کے بعد شہوی بھائی آپ جو بھی برڈ ڈسپلی کر رہے ہیں سر وہ آپ کا خوبصورت برڈ ڈسپلی ہونا چاہیے آپ کا اچھا برڈ ڈسپلی ہونا چاہیے اس کا بیک گراؤنڈ پکچر کا اچھا ہو برڈ کوالیٹی وائز اچھا ہو برڈ کی پکچر اچھی بیٹھی ہوئی کی ہو اس میں برڈ پروپر پرومیننٹ ہو پروپر لائٹنگ ہو تاکہ دیکھنے والے بندوں کو مزہ آئے کہ یار واقعی میں نے برڈ دیکھا مزہ آئے سر پہلا پانٹ کیلئر ہو گیا کہ ہمارا ڈسپلی بہتر طریقے سے اچھا ہونا چاہیے سر بھائی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کی پروفائل کے اوپر آتا ہے تو ابھی وہ آپ کی پروفائل اوپن کرتا ہے ایک دو پوش دیکھتا ہے تو ہم اس کی پیکچر ایسے اکٹریکٹی بننے چاہیے کہ وہ خود ہی کھیچا چلا ہے سر میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ بجی دس شاپ سے کٹھی بنا دیں اور اس میں سے اگر دسمی شاپ کے آگے شیشے لگے ہوں گے اور چیز اس میں بھی وہی مل رہی ہے سر اگر وہ دیکھنے میں آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے آپ جا کے چیز دیکھیں گے آپ کو کوالٹی سمجھ میں آئے گی آپ کہیں گے نہیں یار واقعی چیز تو وہی ہے سیم اچھی ہے تو یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم ہمیشہ اس طرف جاتے ہوتے ہیں تو سر سب سے پہلے آپ کی پروفائل سٹرونگ ہونی چاہیے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کا پہلا پانٹ کلیئر ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پانٹ کی طرف سر کمیونٹی سر ہمارا سوشل سرکل سر ہماری سوسائٹی جتنے گروپس ہیں اب دیکھیں کمیونٹی میں ہم سب سے پہلے جی لے کے آتے ہیں اپنی سوسائٹی اس کو اب سر پاکستان کی وننڈ آنلی سب سے بڑی سوسائٹی لب بڑ سوسائٹی او پاکستان سر سب سے پہلے آپ اس کے ممبر بنیں سر پانچ دس ہزار پر فیس کوئی چیز نہیں ہے جب آپ نے لاکھوں رپے کے شیبی بھی بڑھ لگا لی ہے سر پانچ دس ہزار پر کمی ادھر ویلیو نہیں ہے جب آپ نے وہ دس ہزار پر یا پانچ ذر دے کے آپ نے ایک لس پی جوائن کر لی ہے اب شیبی بھی اس کا انٹریکٹلی فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر سب سے پہلے تو آپ ان کے گروپس میں ایڈ ہو جائیں گے لس پی کے سر آپ ان کے ہر سال شو میں ایزا میمبر جائیں گے سر آپ کا ادھر جا کے جب شو میں لوگوں کے ساتھ انٹرفیر ہوگا کیا اور مجھے یہ بندہ اچھا جی آپ نے یہ بڑھ رکھی ہوئی ہے آپ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے سر آپ کا سوشل سرکل بڑھتا ہے لوگ آپ کو جانتے ہیں اس کے بعد بھجان آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو کون چیز چاہیے آپ کسی بندے کو میسج کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بڑھ چاہیے لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ارسد نے کیا لگایا ہوا لوگوں کو یہ پتا چل رہا ہے شیبی نے کیا لگایا ہوا سر انڈریکٹلی دریکٹلی دونوں طرح کے فائدے ہیں کسی بھی سوسائیٹی کو جوائن کرنے کے سر آپ کوالیٹی بڑھ کی طرف آئیں گے سر ابھی ریسنٹلی شو ہوا ہے جتنے ہمارے میمبر تھے اور جو میمبر نہیں تھے انہوں نے یہا کے یہ بات کیا کہ ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ اچھے بڑھ تھے کاش ہم میمبر ہوتے تو ہم یہ بڑھ آکے لگا سکتے تو آپ کو بوسٹ مل رہا ہے اس کے بعد بھجان آپ دیکھیں کہ سوشل سرکل میں جو ہمارا دوسرا ہمارا مین پوائنٹ آجاتا ہے کہ سر فیس بک سر ہم نے فیس بک پہ آجائیں آپ اپنی آئی ڈی بنائیں اس کو سٹرونگ کریں میں نے جیسے آپ کا پہلے پوائنٹ میں بتایا ہے آپ ادھر اپنے اچھے بڑھ کی پکچرز لگائیں آپ اچھے بڑھ کی ویڈیوز لگائیں سر فیس بک پہ جتنے سیلز والے گروپ ہیں آپ ان میں جا کے اپنے بڑھ پوست کریں کیونکہ آپ نئے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں جو سر دس سال پہلے والا بندہ ہے آپ نے جو ہے نا وہ اس کو اس طریقے سے کمپیٹ نہیں کرنا آپ نے بیجن آکے ایک اپنا سٹارٹ لینا ہے آپ نے آکے فیس بک کے گروپ میں آپ آکے پوست لگائیں اپنے بڑھ فار سیل کی پوست نہ لگائیں سر آپ جسٹ اپنے بڑھ دکھیں لوگوں کو شہبی بھی اگر پتہ نہیں چلے گا آپ لوگوں کو دکھائیں کی نہیں شہبی نے کیا لگایا ہوئے سر آپ کے پاس کسٹمر کیسے آئے گا ادھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ فیس بیلٹیز ریپورٹیں دیکھ کے لاکھوں روپے لگا کے چیز گھر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اب ہمارے پاس کسٹمر نہیں ہے کسٹمر کیسے آئے گا جب تک آپ سوچل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے اس کے بعد شہبی بھئی سر تیسرا ہمارا آ جاتا ہے سر ویٹس اپ پہ ہزاروں کے ساتھ کے گروپ ہیں سر آپ اپنے ادھر بروڈکاست لسٹ بنیں تاکہ جتنے بندے آپ کے پاس ایڈ ہوں گے وہ آپ کا ویٹس اپ پہ لگا ہوا سٹیٹس آپ کا تب ہی وہ سین کر سکتے ہیں جب آپ کا نمبر اور ان کا نمبر آپ کے پاس سیو ہوگا سر ادھر آپ کے پاس کسٹمر زانا شروع ہو جائیں گے آپ ویٹس اپ کے گروپ میں پکچر لگائیں ساری جو آپ کے برڈز فارسیل ہیں یا جو آپ کی بریڈ آ رہی ہے یا جو برڈز آپ نے لگائے ہیں لوگوں کو دکھائیں کہ یار میں نے دس پیر لگائیں یہ ہمارے دوسرا پوائنٹ سار مکمل ہو چکا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر اپنی آپ کو کیسے سٹرونگ کرنا ہے اور سوشل میڈیا کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا کیا طریقہ اب جو ہمارا نیکس پوائنٹ ہے سار وہ ہے ہمارے پاس شیبی بھی سٹاک اویلی بیلیٹی کی اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر جو ہے نا ہم کرتے کیا ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ چیز نہیں بکری تو ہم اسے جو ہے نا بہت کم پیسوں پر لوگ سیل کرنا چرو کر دیتے ہیں سر لوگوں کے پاس سٹاک اویلی بیلیٹی نہیں ہوتی شیبی بھی دیکھیں یہ ایک بزنس ہے سر یہ کاروبار ہے ابھی آج کل آپ دیکھیں پاکستان میں کیا مطلب ہمارے جو ہے نا یہ رجیم چینج کے بعد سارا کچھ تباہ برواد ہوگی ہر قسم کا کاروبار ٹھاپ ہے آپ اگر کسی اگر کل سے اس کے پاس تلے جائیں آپ کسی فارمن کے پاس کسی فارمر کے پاس تلے جائیں آپ میرے سے زیادہ گھومتے ہوں گے سر ہر بندہ پریشان ہے سر ڈیری والا پریشان ہے سر برڈ والا پریشان ہے کبوتر والا پریشان ہے سر پولٹری والا پریشان ہے تو شیبی بھی یہ بھی سر ایک ہماری مارکیٹ ہے پوری اس میں بھی اچانا اگر دو ماہ مندہ ہے تو سر نیکس ماہ اچھا آنا ہی آنا ہے شیبی ملکل ہے سر وہ بوم آتا ہے اب ہوتا کہا کہ جب وہ بوم آتا ہے سر سر اپنی ہم طریقے سرíst اپنی چیزیں سیل کر چکے ہوتی ہیں سر کوئی بھی بارڈ ہ آئیعمی اس کا سٹ Landesregierung ہوگیٰ جی ویڈی Tschadro سر اپنی اپنیخت ویڈی سیل آنے چاہیے آتا ہے ہمارا بہت here کہive �re ریکائرمنٹ ہوتی ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے ایک پیر لینے آتا ہے اور آپ کے پاس stock availability ہوتی ہے وہ چارڈھوڑے ویسے لے جاتا ہے تو سر یہ ہمارا بہت main point ہے کہ سر breeding season میں اور off season میں آپ کے پاس دونوں طرح کی سر stock availability ہونے چاہیے شیبی بھئی میرے پاس literally جو انا میں کہہ رہا ہوں سر دیکھیں جب breeding season میں تو جو سیل ہوئی ہوئی ہے سر جو off season میں سیل ہوئی ہے وہ سر جی breeding season سے زیادہ ہوئی ہے اس کی reason یہ تھی کہ سر ہمارے پاس سر الحمدللہ stock availability اب شیبی بھئی اس سے آگے والا جو point ہمارا سر وہ سب سے زیادہ ضروری ہے سر patient سر یہ کام ہے اللہ توقع میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ شیبی بھئی جو بندہ جو بھائی جو ہمارے new fanciers ہیں اگر وہ حوصلہ نہیں کر سکتے اور اللہ کی ذات میں توقع نہیں کر سکتے سر وہ lovebird کی mutation نہ رکھیں میں آپ کو یہ بات نہیں کہوں گا کہ بھئی دو لاکھ لگا کے بیس لاکھ کمائیں سر غلط بات ہے میں یہ کہوں گا کہ بھئی اللہ توقع کا ہم ہے ایک زندہ چیز ہے ایک جاندار چیز ہے اور جاندار چیز والا کو پالنے والا بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سر ہم لوگ لاکھوں رپیہ کے لبر لگاتے ہیں جاندار تھی اور میں اپنے آپ کو بڑھا جانا اس معاملے میں بہت بہادر سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے رسک لیا ہمیں سر ایک ننی سی جان ہے اور ہم نے اس پر لاکھوں رپیہ سر invest کیا ہوا تو شیوی بھئی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر ہمارے اندر پیشنس ہونا چاہیے سر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار حوصلے کی گئے میں یہ جب ہم پینک سیل کریں گے شیوی بھئی سر سارا معاملہ خراب ہو جائے گا اور اس میں ایک اور شیوی بھئی لاؤس آتا ہے سر آپ اپنی چیز کو خود ڈی ویلیو کر رہے ہیں پینک سیلز میں آپ اپنی چیز کو خود ڈی ویلیو کر رہے ہیں آپ جب مارکیٹ میں جب ایک بار آپ کی آواز نکل گئی نا کہ یہ بندہ تو ساٹھ مانگ کے تیس میں دیتا ہے یا یہ بندہ تیس والا چیز سر پندرہ میں دیتا ہے پھر شیوی بھئی آپ پوری زندگی لگے رہیں گے سر وہ پھر آپ کا میار نہیں بن سکتا تو اس وجہ سے سر پینک سیلز نہیں ہونی چاہیے آپ ہولڈ کریں آپ کے پاس سٹاک ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر ہولڈنگ پاور بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مارکیٹ کی حالات آپ سے ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اگر ہولڈنگ پاور نہیں ہے تو پھر آپ نیوٹیشنز نہ لگائیں یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اس کو جناب کم ریٹ پر یا ڈی ویلیو کر کے سیل کرنا ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ کی مارکیٹنگ کے لحاظ سے کون سی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ کسٹمر آپ کے پاس نہیں آ رہے آپ اپنی مارکیٹ بہتر کریں کسٹمر تو آٹومیٹک آتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں سر ایدار ہوتا کیا ہے ایک سر بارہ سال کا ایک بریڈر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کمپیر کون کر رہا ہے جس کو جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے ایک سال کا بندہ دو سال کا بندہ سر یہ میرے اللہ کے قانون میں نہیں ہے میرا یہ اللہ کا قانون میرے پیغمبروں پر بھی شیوی بی لاغو نہیں ہو سر ہم اس کو ایک دوسرے پر کیسے لاغو کر رہے ہیں سر اپنے آپ کو کسی سے کمپیر نہ کریں اپنی مارکیٹ بنائیں اپنی پہچان بنائیں آپ کی مارکیٹ میں چھوٹی ہونی چاہیے آپ کی ورث ہونے اچھا یہ اب آپ پہی ڈیبینڈ کرتا ہے کہ شیوی بی آپ نے اپنے آپ کو بیلڈ اپ کیسے کرنا ہے سر آپ نے اپنی مارکیٹ کو سٹرونگ کیسے بنایا ہے اگر ایک بندے نے بارہ سال لگائے ہیں سر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی بارہ سال لگانے ہیں لکیر کا فقیر نہیں آپ سر آپ سمارٹ ورکنگ کر کے ہارڈ ورکنگ سے بچ کے آپ سمارٹ ورکنگ کر کے آپ سر وہ تارگیٹ دو سال تین سال چار سال پانچ سال میں اچھیب کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چل رہے ہیں شیوی بھئی ایک بات اور کروں گا سر ہم جب بیڈ ڈسپلی کر رہے ہیں ہم جب بیڈ کسی کو دکھا رہے ہیں کسی نہیں ہمارے سے ویڈیو مانگی ہے سر آپ کا بات کرنے کا طریقہ ان سے اچھا ہونا چاہیے سر آپ کے لہجے میں فیلنگ نہیں جانے چاہیے کیا یہ بندہ بہت بڑا ہے یہ بندہ پراؤڈی ہے یہ بندہ صحیح طریقے سے ڈیلنگ نہیں کر رہا جو کسٹمرز ہیں ان کو بھی خیال اس بات کا کرنا چاہیے کہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو صرف آپ اگلے کو تانگ نہ کریں کہ وہ آپ کے لئے سپیشل ویڈیو بنایا ہے آپ کو رنگ نمبر دکھایا ہے شیبی بی میرا کیا طریقہ کا رہا ہے کہ میں اگر کسی بھائی کو ویڈیو دکھا رہا ہوں جس طریقے سے وہ ویڈیو جاتا ہے میں اس کو دکھا دیتا ہوں لیکن ویڈیو کے ان پر میں اس کو وہ برڈ پکڑ کے اور اس کا رنگ نمبر بقاعدہ پڑ کے بھی بول کے بھی اور اس کی پکچر بھی کھینچ کے اس کو بھیجتا ہوں تاکہ کل کو جوانا کنفیوجن نہ ہو کوئی مسننڈسٹرننگ نہ ہو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اور جب آپ نے برڈ دکھانا ہے شیبی بی آپ کا برڈ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے سر آپ کا برڈ دکھنے میں خوبصورت سانف چوتھرا کوئی اس کا جوانا فیدر شیدر ڈیمیج نہ ہو اس کا کوئی نیل شیل خودانا خاصتا ڈیمیج ہو بھی گیا ہے تو اگلے کو بتا دیں سر جی ادھر تک الحمدلللہ یہ ہمارا کافی کچھ کور اپ ہو چکا ہے شیبی بی ایک چیز اور آپ کو سر بڑا ضروری ایک پوائنٹ ہے جی سب سے پہلے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیں کہ شیبی بی دیکھیں سر ہمارے پاس برڈ سیل کے لیے دو ترقیش چیزیں ہیں سر ایک ہمارے پاس میوٹیشن ہے اور ایک ہمارے پاس کمرشل ایٹمز ہیں اب جتنے بھی ہمارے کمرشل ایٹمز میں برڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ذرا ایزی ٹو سیل ہیں بے شک ان کی پرائس کمرشل سے دس گناہ کام ہیں سر اگر ہم دیکھیں اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو میں کبھی یہ نہیں کہتا کسی کو کہ یار آپ ساری میوٹیشنز لگا لیں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا آپ سارا کمرشل لگا دیں سر آپ نے جو نا کسی بھی چیز کی ایکسیس نہیں کرنی اگر آپ ضرورت سے زیادہ پانی پی لیں سر آپ کا پیٹ پھڑ جائے گا بندہ مر جاتا ہے ضرورت سے زیادہ پانی پی لیں کے باعث بھی شیل بھی آپ کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس دس پیرز جو کمرشل ہیں آپ کے پاس دس پیرز نیوٹیشن ہیں تو آپ اگر اس دس پیرز کی جو ہے جب دیکھیں کہ کمرشل کے یہ بچے ہیں اس میں آپ کو پروڈکشن بہت کام آتی ہے ادھر سے آپ کے بلیک ایز برز ہیں میوٹیشن کے اگر آپ جو نا ریڈ آئیز کے دس پیر سے جتنے بچے لے رہے ہیں تو میوٹیشن کے دو جوڑے آپ کو اتنے بچے دیتے ہیں ایسی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ ان کو سیل کرتے ہیں تو وہ میوٹیشن ان سے زیادہ ہی ہوتی ہے تو اگر آپ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سر وہ اچھے برڈ ہونے چاہیے ہیں صاف سترے نیتے ہیں کلین ہیلڈی ہیں ڈیکٹیو برڈ ہونے چاہیے ہیں اچھے حسرت بھائی یہ تو وہی بات ہوگی کہ کوئی بھی کسٹمر آپ کے پاس چل کے آیا ہے تو اس کو ہر چیز ملے گی کمرشل ایٹم بھی ملے گی موٹیشن بھی ملے گی میرا خیال ہے کہ وہ اگر ایک چیز لینے ہے تو سر ایک دو اور لے جائے گا خالی ہاتھ میں جائے گا شیبی بھائی میں نا میں نے آج نو سال کمرشل چیزیں بریڈ نہیں کروئی لیکن میرے پاس جو لوگ آتے تھے بھائی آتے تھے نیو فینسز آتے تھے میں نے کہتا تھا آپ کمرشل سے سٹارٹ کریں میرے پاس بڑھ دینے کو نہیں ہوتا تھے میں نے اب اس خاطر میں نے کوئی پندرہ ایک جوڑے لگا دی ہیں اچھے والے صحیح ہے ٹھیک ہے اور اب میرے پاس جو بھی نیا بندہ آتا ہے میں ہم کو پہلے بھی یہی گائیڈ کرتا تھا کہ آپ لوگ پہلے اپنی بے سٹرانگ کریں تو سر ہر چیز ایک اپنی ضرورت رکھتی ہے اور ہر چیز کی ایک اپنی ضرورت ہے مارکیٹ میں سیلنگ پر پرس سے تو اس وقت سے آپ کے بعد سارا کچھ ہونا چاہیے جو کمرشل بھی ہونی چاہیے اور میوٹیشنز بھی ہونی چاہیے اگر آپ پرافیٹ ریشو کے حساب سے دیکھیں گے میوٹیشنز بہت آگیا کمرشل اور اینڈ پہ سر میں جو بات کروں گا جس میں میں بات ختم کروں گا کہ شیبی بھئی دنیا کا کوئی بھی کام ہے سر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ہمیں اس کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں گائیڈ کی ہے کہ سر آنسٹی بیسٹ پولیسی سر آپ نے اگر کوئی بھی بڑ سیل کرنا ہے تو آپ کی مارکیٹ میں جو ورث اور نام بنا ہوا ہے ایک دو بار تو آپ غلط بیانی کر کے اگلے بندے کو چونہ لگا دیں گے لیکن سر وہ ایک تو آپ کے پاس دوبارہ وہ دھوکھا آپ کے پاس سلکے بھی آئے گا اور سر آپ کی ریپو بھی مارکیٹ میں ڈاؤن ہو جائے گی سر کسی بندے کو دھوکھا نہ دیں نبی کا فرمان ہے کہ اگر آپ کی بیچنے والی چیز میں جس کی آپ تجارت کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی نقص ہے تو وہ آپ کے گاہ کو پہلے پتا ہونا چاہئے تو شیبی بھی اگر کوئی برڈ ہے سر اگر وہ پوسیبل سپلٹ ہے سر اس کو وہ بتائیں اگر وہ کنفرم سپلٹ ہے اس کو وہ بتائیں شیبی بھی دیکھیں اللہ کے نبی نے اس چیز کا کلیر لی ہمیں بتا دیا ہوا کہ آپ کی چیز میں جس کو آپ بیچ رہے ہیں اگر آپ کی اس بیچنے والی چیز میں کوئی نقص ہے تو آپ کے گاہ کو پہلے پتا ہونا چاہئے اور ہمارا یقین ہے اس بات پر ہمارا یقین ہے اور میرا رب کہتا ہے کہ تو میری بات پر عمل کر میں تری لی ایسی جگہ سے دروازہ کھولوں گا کہ آپ سوچنے سکتے سر اگر کوئی آپ کا سپلٹ ہے تو کوشش کریں 90% کی یا اگلے بندے کو لکھ کے دیں سر آپ اپنی طرف سے کنفرمیشن کریں انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے شیبی بھائی میں نے ایک بندے کو ایک بیٹ بیچا وہ بائے چانس میل نکلایا میں نے اس کو فیمیل بیچی اب ہوا کیا کہ وہ جس پیرنگ سے نکلی تھی شاید میرے سے جو غلطی ہو گئی ہے کہ وہ اس پیرنگ میں میں نے ڈین ہے اس وقت سے نکرہ میں نے کہا اس پیرنگ میں سے فیمیل لانی ہے شاید بچہ مکس اپ ہو گئے سر ایک سال بعد اس نے مجھے کہا سر بھی وہ تو فیمیل ہے آپ نے فیمیل دی تھی وہ تو میل نکلایا ہے میں نے کہا کہ رکھنا چاہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ورنہ بھائی آپ کے پیسے میرے پاس سے مانت ہے سر اس کے جو اماؤنٹ تھی نائنٹی تھاؤزنڈ میں نے اس کو اسی دن ریٹائنگ کی برڈ اس کے پاس اس نے ایک ہفتے بعد مجھے برڈ بیج دیا تو اگر آپ کے برڈ میں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا یہ گنجائش رکھیں اپنے گاہ کسٹمر کو یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی ہم نے چیز بیج دی اللہ اللہ خیر سے اللہ اور سر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں سچائی کے ساتھ کام کریں امنداری کے ساتھ کام کریں سر جی کسی کو نیچے دکھانا چھوڑ دیں سر لوگوں کے پیچھے جو نہ سازشان کرنا چھوڑ دیں سر کوئی کیا باتیں کر رہے ہیں کوئی کیا باتیں کر رہے ہیں یا کوئی جو مرضی کر رہے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور جو ہے نا اللہ کے فرمان کے ساتھ جو ہے ایک بیسک اصول ہے تجارت کا سر اس کے تحت یہ کام کریں اور مالک کی ذات ضرور برکت دے گی اور مہینے میں ایک آدھا توتہ بیچ کے وہ اللہ کے نام پر خیرات کر دیا کریں پھر تو مالک برکت نہیں برکت دے گی سر یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے میرے خیال سے تو یہ کافی کچھ ہم نے اس میں کورپ کر لی ہے بہت کچھ بہت کچھ سیکھنے والوں کے لیے آپ نے جو باتیں کی ہیں نا کیونکہ بیسکلی اگر آپ لاشپورنٹ پہ بھی رہے ہیں کہ آپ امانداری سے کام کر رہے ہیں سر میرا جو ماننا ہے اگر آپ ایک امانداری سے اچھی چیز کسی کو سیل آٹ کرتے ہیں اس کے پاس گئی ہے وہ کم سے کم آپ کو آپ کی اچھی چیز اچھی چیز لوگ کام بتاتے ہیں سر بلکہ پر وہ ایک سے دو بندوں کو لازمی بتایا گا کہ بھئی میں نے ایسر بھائی سے لی سی بھائی یہ چیز بڑے زبرزہ سے نکلا ہے بیسکلی شہبی بھائی میں کہتا ہوں کہ سر اگر میرا برڈ میرا رنگ برڈ آپ کے گھر کے آئے اور اگر وہ میں نے آپ کو چالیس ہزار والی چیز پچاس ہزار میں دیا آپ نے دس ہزار پہ بھی ایکسرا خرچیں ہیں اور اگر اس میں کوالیٹی میں فرق ہے تو وہ جو بندہ لینے کے لیے آئے گا بھائی جن اس نے کہنا اپنے کدر سے لیا اصد سے لیا اتنا گندہ برڈ لیا کتنے کے لیے پچاس ہزار کا سر وہ آپ کی بستے نہیں ہو رہی وہ میری بستی ہو رہی ہے اگر میں وہ برڈ کوالیٹی کے حساب سے آپ کو بیس ہزار کا دے دوں تو پھر تو اگلا بندہ لیس سمجھ جاگا کہ چالیس والے جی اس نے بیس میں دی اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق تھا ایسے ہی ہے تو بھائی جی اگر آپ کسی کو کوئی غلط چیز دیں گے جیسے اصل بھائی نے بات کی ہے تو وہ بھائی جا کے وہ دو بندوں کو نہیں بتائے گا وہ سو بندوں کو بتائے گا کہ بھائی نے مجھے غلط چیز دی ہے تو بھائی یہ آپ لگا لیں کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی مارکٹ کیسے سٹرونگ کرنی ہے مدہ یہی ہے پوری ویڈیو کا اگر نچوڑ نکالتے ہیں اصل بھائی نے بہت اچھا بریف کی ہے بھائی آپ نے اپنی مارکٹ ڈیویلپ کرنی ہے آپ اپنی امانداری سے کریں اپنی پروفائل بلٹ کریں گروپس جوائن کریں سب جائیں اپنی وہاں پہ کوالٹی شو کرویں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کریں ایک جو برڈ ہے وہ آپ کو بھی ریپریزنٹ کر دیا اور اپنے آپ کو بھی ریپریزنٹ کر دیا تو بھائی آپ اپنی مارکٹ ڈیویلپ کریں چیز سیل کرنا کوئی معنی نہیں اپنی مارکٹنگ کرویں اپنی ویڈیوز بنوائیں بہت سے پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں پہ آپ اپنی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی مارکٹنگ کے اوپر توجہ دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو کہیں پہ جانا پڑے گئی نہیں کہ بھائی کسی سے بات ہی نہیں کریں گے ہاتھوں ہاتھ چیز جاتی ہے فارمنگ کی طرف آپ آ رہے ہیں فارمنگ کے لئے آپ کا کمرشل ہونا لازمی ہے تو اصل بھائی کے ساتھ آج کا ٹوپک بہت زبددس رہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوستوں کو ٹوپک پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیو ٹوپک ساتھ اب اپنے دوست کو اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ